سریلے دنوں کی داستان سننا سرو کر چکے تمام ناظرین و سامین کو نمسکار اور آداب آج ہم آپ کے لیے جس فنکار کی داستان لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہیں استاد عبدالقریم خان ہندوستانی کلاسیکل موسیقی میں کیرانہ گھرانہ کو ستھاپت کرنے والے مہان کلاکار استاد عبدالقریم خان صاحب خیال گائیکی کے ساتھ تھومری دادرا بھجن اور مراتھی ناکھ سنگیت گائن میں مہارت رکھتے تھے گیارہ نومبر سن اٹھارہ سو بہتر کو پسچمی اتر پردیس کے چرچت قصبہ کائرانہ میں پیدا ہوئے استاد عبدالقریم خان کے پتا کالے خان اور چچا عبداللہ خان خود بہت اچھے سنگیت گار تھے جن سے ان کو بچپن سے ہی موسقی کی تعلیم ملنے لگی تھی اپنے ایک اور چاچا استاد ننھے خان سے بھی انہوں نے سنگیت کی باریکیوں کی تعلیم حاصل کی تھی گانے کے علاوہ استاد عبدالقریم خان صاحب سارنگی، وینہ، ستار اور تولہ بجانہ بھی جانتے تھے بچپن سے ہی بے حد سریلے عبدالقریم خان صاحب کے سیکھنے کی رفتاریت بھی تیز تھی کہ مہد چھ سال کی چھوٹی سی عمر سے وہ موسقی کے جلسوں میں اپنا گانا پیش کرنے لگے تھے سرواتی سالوں میں خان صاحب اپنے بھائی عبدالحق کے ساتھ گاتے تھے لیکن اس کے بعد وہ اکیلے گانے لگے جب پندرہ سال کے ہوئے تو انہیں ریاست برودہ کے درباری گائک کے طور پر ملازمت مل گئی جہاں وہ بطور درباری گائک مہج تین سال تک ہی رہ پائے جن دنوں وہ مہاراجہ برودہ کی سیوہ میں بطور درباری گائک تھے اسی دوران ان کی ملاقات تارہ بائی مانے سے ہوئی جو ریاست برودہ کی راجماتہ مراتھا گومان تک سردار ماروتی راو مانے کی بیٹی تھی یوبا سنگیتگ عبدالکریم خان سنگیت پریمی تارہ بائی مانے کو سنگیت سکھاتے سناتے کب اتنے قریب آگئے یہ دونوں کو پتا ہی نہیں چلا دونوں میں نیح پریم بڑھتا چلا گیا جب عبدالکریم خان اور تارہ بائی مانے نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو برودہ ریاست میں جیسے بھوکم پا گیا موسیقی مراتھا سردار ماروتی راو مانے کی بیٹی ایک مسلمان گبائیے سے شادی کرے یا ان دنوں کے سماج میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا راجہ اور برودہ کے لوگوں کے گسے سے بچنے کے لیے عبدالکریم خان ان کے بھائی عبدالوحید خان اور تارہ بائی مانے کو برودہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور کچھ وقت تک عبدالکریم خان اور تارہ بائی مانے کولہا پور اور مرج میں رہے اس کے بعد بمبائی چلے گئے بمبائی میں لگ بھگ بیس سال تک عبدالکریم خان اور تارہ بائی مانے کی شادی صدا جندگی چلی خان صاحب نے تین شادیاں کی تھی پہلی شادی چچیری بہن گفورن سے ہوئی تھی جو خان صاحب کی بہن تھی اور دوسری شادی برودہ کی تارہ بائی مانے سے تیسری شادی اپنی شاگردہ سرسوٹی بائی مرجگر سے پہلی شادی سے انہیں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی لیکن دوسری شادی سے پانچ اولادیں ہوئی عبدالرحمن، کرسنا، چمپا کلی، گلاب اور سکینہ دوسری شادی میں بھی بدقسمتی نے خان صاحب کا پیچھا نہیں چھوڑا سن 1922 میں تارہ بائی مانے سے ان کا طلاق ہو گیا بیس برس تک ساتھ رہنے کے بعد سن 1922 میں تارہ بائی مانے اور استاد عبدالکریم خان کی راہیں زدہ ہو گئیں تارہ بائی مانے نے اس کے بعد بچوں کا نام بدل دیا نام بدلنے کے بعد عبدالرحمن ہو گئے سوریس بابو مانے کرسنا ہو گئی ہیرہ بائی بڑھوڈ کر چمپا کلی ہو گئی کرسنا راو مانے گلاب ہو گئی کملہ بائی بڑھوڈ کر اور سکینہ ہو گئی سرسوتی رانے اپنی آواز کے کارن ہیرہ بائی بڑھوڈ کر اتنی لوکپریہ ہوئی کہ سروجنی نائیڈو انہیں گان کوکلہ کہا کرتی تھی جبکہ سرسوتی رانے نے اپنے زمانے میں پارسو گائن کے کشیتر میں دھوم مچا دی تھی موسیقی پارہ بائی مانے سے طلاق کے بعد عبدالکریم خان صاحب کی گائیکی میں سنگیت کے رسکوں نے ایک بدلاؤ کو دیکھا پریوار ٹوٹنے اور بچوں سے الگ ہونے کے کارن ان کی آواز میں گہری اداسی ایک طرح کا اوساد جھلکتا تھا اس بڑی گھٹنا کے بعد وے کرناٹک سنگیت کی باریکیوں میں اور گہرائی تک اترے بمبئی سے کولہ پور دھار بار اور محسور آنے جانے کے سلسلے میں وے دکشنی مہاراست کے سانگلی جلے میں اعتحاسک شہر میراج میں بس گئے میراج کو ہندوستانی شاستری سنگیت کی سمرد پرمپرا اور دھارمک سوہارت کیلئے جانا جاتا ہے بھائی کے راستے کا انسرن کرتے ہوئے استاد وحید خا بھی قیرانہ سے مہاراست چلے گئے چونکہ استاد عبدالکریم خا صاحب میراج میں پہلے سے رہ رہے تھے اور بعد میں عبدالوحید خا بھی مہاراست چلے گئے تو پورے علاقے میں قیرانہ گھرانہ کی دھاک جم گئی ان کے ادھیکان ساگرد کولہاپور سانگلی بیلگام دھاربار اور ہبلی کے نکٹورتی جنوں سے تھے ان کے شسیوں نے پورے علاقے میں قیرانہ گھرانے کی گائی کی دھوم مچا دی یہ مہج اتفاق نہیں ہے کہ ورطمان کرناتک اور مہاراست کے اس سیمابرتی کشیتر کو کریڈل آف قیرانہ گائی کی یعنی قیرانہ گھرانہ کے بکاس کے ادھگم ستھل کے نام سے جانا گیا تارا بھائی مانے سے تلاق کے بعد سن 1905 میں گوہ میں جنمی اپنی شاگردہ سرسوٹی بھائی مرجکر سے انہوں نے تیسری شادی کی جو ان کے آری سنگیت ودیالے میں ان سے سنگیت کی تعلیم لینے کے لیے آتی تھی خان صاحب سے شادی کے بعد سرسوٹی بھائی مرجکر نے اپنا نام بدل کر بانو بھائی لکر رکھ لیا خان صاحب جب تک زندہ رہے بانو بھائی لکر کی گانے کی کوئی ریکارڈنگ ریلیز نہیں ہوئی بانو بھائی کے گانے کی پہلی ریکارڈنگ سن انیس سو سیتیس میں ہوئی جب استاد عبدال کریم خان گجر گئے لیکن نہ جانے کیوں استاد عبدال کریم خان کے انتقال کے بعد سرسوٹی بھائی مرجکر عرف بانو بھائی لکر کا من گانے میں نہیں لگا وہ اپنے آپ میں سمٹی چلی گئی اور دھیرے دھیرے انہوں نے گانا بجانا ہی بند کر دیا چونکہ ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی اس لیے وہ بہت تنہا زندگی جینے لگی سن انیس سو سکتر میں بہت تنہائی اور دکھت عوستہ میں بانو بھائی لکر کا مرج میں ہی انتقال ہو گیا اور انہیں وہیں استاد کی قبر کے بغل میں دفنا دیا گیا لیکن بانو بھائی لکر کو دفن کر دینے سے وہ سوال دفن نہیں ہوئے جو اب بھی رہ رہ کر میرے جہن میں اٹھ رہے ہیں مثلا آخر وہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے شادی صدا جندگی کے تقریبا ڈھائی دسک بیٹ جانے کے بات تارہ بھائی مانے نے الگ ہو کر پریبار توڑنے کا حیصلہ کیا کیونکہ دونوں کے بیچ جب طلاق ہوا تو استاد عبدال کریم خان اور تارہ بھائی مانے کے بڑے بیٹے کی عمر 20 سال کی تھی اور سب سے چھوٹی بیٹی اس وقت تقریبا 9 سال کی تھی دوسری بات آخر کیا بات تھی کہ تارہ بھائی مانے استاد عبدال کریم خان سے نہ الگ ہوئی بلکہ اپنے تمام بچوں کا انہوں نے دوبارہ نام رکھا کہیں ایسا تو نہیں کہ گوہ کی ان کی شاگردہ سرسوٹی بھائی مرجکر سے ان کے پرنے سنبند پرگاڑ ہو گئے تھے اور اس بیوہی تر سنبند کی پخت جانکاری تارہ بھائی مانے کو مل گئی ہو اس پرسنگ میں دلچسپ یہ ہے کہ بیٹے کو تعلیم بات نے دی لیکن بڑی بیٹی کو اس کے چچا استاد عبدالوحید خانے مردانہ کی مردانہ گائکی کا مہاراست میں چاروں طرف فیلاؤ ہوا وہاں پر گوالی اور گھرانے کے گائکوں نے اپنے قدردانوں کا کنبہ کھڑا کیا تھا ایسے سمیے میں ایک الگ من موہ لینے والی نرالے ڈھنگ کی گائکی والے گائک استاد عبدالکریم خان صاحب کا مہاراست میں آنا ہوا خان صاحب کو خیال گائکی کے ساتھ ساتھ تھومری گانے میں بھی مہارت حاصل تھی راگ جھنجھوٹی میں نبد تھومری پیا بینا نہیں آبت چین میں انہوں جیور آدھا جمنا کے تیر اپنے دور میں بہت مقبول ہوئی تھی ان دونوں گانوں کا لنک ہم نے ڈسکرپسن میں دے دیا تھا چون کی ایک میوجک کمپنی اس گانے پر اپنے کپی رائٹ کا دعویٰ کر رہی ہے اس لیے اس ویڈیو میں ہم اس کا استعمال نہیں کر پا رہے ہیں دکشن کی پدھتی سے سرگم کا پریوگ کر کھا صاحب نے گائن کی ایک ایسی بشیشتہ کو پھیل آیا جسے آج بھی آپ ساپ ساپ سن کر محسوس کر سکتے ہیں کھا صاحب کو گوبر ہاری بانی کی گائیکی پر بشیشت ادھکار پر تھا ان کی گائیکی میں اس بات کو سنگیت کے انیک رسکوں نے لکشت کیا ہے کہ میند یکت اور کھن یکت گائیکی کے پرسار کا پورا سرے انہیں ہے اس دور میں جو رات رات بھر جاگ کر لوگ راگ گاتے تھے ان راگوں کو گرامو فون کمپنی کے آمد کے بعد محج کا کمال دکھائی دیتا ہے انہوں نے نہ کیول وقت کے ساتھ اپنے آپ کو بدل لیا بلکہ نئے زمانے کی ٹیکنیک کے ساتھ بہتر تالمیل بھی بٹھا لیا آگے چل کر یہی خوبی ہمیں سپرسد ستار وعدق پنڈت روی سنکر اور استاد بلائیت خان صاحب میں دکھائی دیتا ہے استاد عبدالکریم خان صاحب گرامو فون کمپنی کے ریکارڈنگز کی اہمیت کو فوراً سمجھ گئے تھے لہٰذا سیونٹی ایٹ آر پی ایم کے ریکارڈو کی بندس کے بھی تر مہج ساہے تین منٹ کے اندر بہترین ساستری گائن پیس کرنے کی ہنر ساستری یا ٹکڑوں کو تین سے لے کر ساہے تین منٹ میں پیش کرنے کی صلاحیت پیدا کی تھی کیونکہ سیونٹی ایٹ آر پی ایم بالے طبوں کی بندس کی وجہ سے گرامو فون کمپنی نے اس پابندی پر جور دیا تھا یہ ماندند تب تک قائم رہا جب تک کئی دہائی کے بعد ایکسٹینڈ پلے اور لونگ پلے ریکارڈ نہیں بننے لگے آپ تصبر کریے کہ باقی نکچرہ استادوں کی طرح اگر استاد عبدال کریم تھا بھی گرامو فون کمپنی کے لیے گانے کی پیشکس کو ٹھکرا دیتے تو ان کی آواز بھی انہی کے ساتھ قبر سنگیت میں تین سبتک ہوتے ہیں مندر مد اور تار سبتک سنگیت کے جانکاروں کا ماننا ہے کہ خان صاحب کی آواز اسادھارن روپ سے سریلی اور میٹھی تھی اس میں اتنا وستار تھا کہ تینوں سبتکوں کے پار چلی جاتی تھی اور یدی سنگیت میں کوئی چوتھا سبتک ہوتا تو ان کی آواز چوتھے سبتک یہ بھی پار چلی جاتی وہ تو بھلا ہو گرامو فون کمپنی کا کہ اسطاد عبدال کریم خا کی آواز میں تین منٹ میں کئی ریکارڈنگ آج اپلبد ہے جسے سن کر آپ سوینگ یا محسوس کر سکتے ہیں کہ ان کی گائیکی اور ان کی آواز کیسی تھی اتفاق سے شد کلیان ملتانی بسند گجری توڑی راگ جنجھوٹی بھیر بھی آدی راگوں میں گائے ہوئے تین منٹیا گیتوں کو آج بھی سن پانا ممکن ہے انہوں نے خیال گائیکی میں بیلمبیت کی بھی شروع کی تھی لیکن اس کی کوئی ریکارڈنگ کہیں نہیں ملتی استاد عبدالکریم خا صاحب کرناتک شیلی کے سنگیت گائیکی کی پرمپرا سے سرگم کی تان جیسی کچھ خصوصیت ہندوستانی کلاسیکل موسیقی میں شامل کرنے والے پہلے ایکسپریمنٹل سنگر تھے ان کے اس پریوگ نے کرناتک سنگیت گائیکی سے جڑے لوگوں کے بیچ اتر بھارتی ہندوستانی ساسطری سنگیت کے گائین کو اچھک پرتشتہ دلوائی ان کا پریوگ یہی نہیں رکا انہوں نے اپنی تھمریوں کو پورا انگ سے الگ کر ایک نئے شلپ میں ڈھالا اور اپنی گائیکی سے اسے مان اور سویکار یہ بنایا بشد ہندی بھاسی راج اتر پردیس کے نوازی ہونے کے باوزود استاد عبدال کریم خانے مراتھی نٹ سنگیت کے لیے بہت بہتر ڈھنگ سے گایا ان کے گانے کو سن کر کئی بار تو مراتھی سنگیت پریمیوں کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کسی غیر مراتھی بھاسی کا گاین سن رہے ہیں ایک مزیدار پرسنگ یہ ہے کہ تھیوسفیکل سوسائٹی کی انی بیسینٹ حالانکہ استاد عبدال کریم خانے کو بہت پسند کرتی تھی لیکن نجانے کیوں انہیں استاد کی خمار بھری نسیلی آنکھوں کو دیکھ کر یہ وہم رہتا تھا کہ خان صاحب جرور افہیم چی ہیں اور وہ افہیم کا نسا کرتے ہوں گے ایک بار سنگیت کے کارکرم کے سلسلے میں انہیں مدراس جانا پڑا مدراس جنہیں اب چننی کہا جاتا ہے پھر وہاں سے دوسرے کارکرم کے لیے وہ پانڈی چیری گئے یاترہ کی تھکان اور کمجور شریر کے قارن ان کی طبیعت خراب ہو گئی آگے کا سفر ملتبی کر رات میں تقریبا گیارہ بجے وہ سنگ پویم کالم سٹیشن پر اتر گئے وہیں بستر پر انہوں نے نماز پڑھی اور خدا کے عبادت کرنے لگی اسی بستر پر 27 اکٹوبر سن 19 سو سیتیس کو وہ اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے ساگردوں نے استاد کی مٹی کو میرج لے جا کر خواجہ بھرا صاحب کی درگاہ کے پاس دفن آیا استاد عبدال کریم خان صاحب کے انتقال کے بعد اس گھرانے کی بلکشن آوازوں میں خان صاحب آد بھی جندہ ہیں استاد مسکور علی خان جن کا جن مکہرانہ میں ہی ہوا تھا ڈاکٹر پربہ اترے پندیت بینکٹیش کمار جیتر میبونڈی اور بھارت رتن پندیت بھیم سین جوسی کہ سسیوں مادھب گوڑی آنند بھاٹے سرکان دیش پانڈے آدھی کی آواز میں پلتا پنکتا ہوا انہیں آپ سن سکتے ہیں وہ ان بیووتیوں کی آوازوں میں بھی سرکشت ہیں جو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں تو یہ تھی استاد عبدال کریم خان صاحب کی داستان زندگی اور ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک سوریلے دنوں کی داستان کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی اب کر لیں اگلی دفعہ ہم ایک عظیم گائیکہ کی داستان لے کر حاضر ہونے والے ہیں تب تک کے لیے آپ سے ہم اجازت لیتے ہیں ہوتا حافظ